اسلام علیکم اگر آپ لوگوں نے میرا کون بنے کا جنتی اپیسوڈ نہیں دیکھا ہے اس ویڈیو کی پلی لیسٹ نیچے ڈسکرپشن میں ہے تو آپ سے گداری سے اس ویڈیو کو دیکھیں مگر اس ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد ابلیس کا پوتا بہیکی میں امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیوایت ہے ایک روز ہم حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تیہامہ کی ایک پہاڑی پر بیٹے تھے اچانک ایک بڑا ہاتھ میں اصا لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے حاضر ہوا اور سلام ارد کیا حضور نے جواب دیا اور فرمایا اس کی آواز جن جیسی ہے پھر آپ نے اس سے دریافت کیا تو کون ہے تو اس نے ارد کیا حضور میں جن ہوں میرا نام حامہ ہے بیٹا ہیم کا اور ہیم بیٹا لاکس کا اور لاکس بیٹا ابلیس کا حضور نے فرمایا تو گویا تیرے اور ابلیس کے درمیان صرف دو پشتے ہیں پھر فرمایا اچھا تو یہ بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے اس نے کہا یا رسول اللہ جتنی اس عمر دنیا کی ہے اتنی ہی میری کچھ تھوڑی سی کم ہے حضور جن دنوں کابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا اس وقت میں کئی برس کا بچہ ہی تھا مگر بات کو سمجھتا تھا پہاڑوں میں دوڑتا فرتا تھا لوگوں کا کھانا اور گلہ چوری کر لیا کرتا تھا لوگوں کی دلوں میں وسوسے بھی ڈال دیتا تھا وہ اپنے خوش وہ اقربہ سے بدسلوکی کرے حضور نے فرمایا تب تو تم بہت برے ہو اس نے عرض کیا حضور مجھے ملامت نہ فرمائیے اس لیے کیونکہ اب میں حضور کی خدوط میں توبہ کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں یا رسول اللہ میں نے حضرت نو علیہ السلام سے ملاقات کی ہے ایک سال تک ان کے ساتھ ان کی مسجد میں رہا ہوں اس سے پہلے میں ان کی بارگاہ میں توبہ کر چکا ہوں حضرت حود علیہ السلام حضرت یاقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں بھی رہ چکا ہوں ان سے توریت سکھی ہے ان کا سلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا اے نبیوں کی سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا اگر تو محمد صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرے تو میرا سلام ان کو پہنچانا حضور اب میں اس امانت سے صبح قدوش ہونے کو حاضر ہوا ہوں اور یہ بھی آرجو ہے آپ اپنی زبان حق ترجمان سے مجھے کچھ قلیم اللہ تعالیم فرمائیں حضور علیہ السلام نے اسے سورہ مرسلات سورہ اممہ یا تاسلون اخلاص اور معوی جتین اور اجم مشتعلیم فرمائی یہ بھی فرمایا اے حامہ جس وقت تمہیں کوئی احتیاج ہو اور پھر میرے پاس آ جانا ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو وصال فرمایا لیکن حامہ کی بابت پھر کچھ نہ فرمایا خدا جانے حامہ اب بھی جندہ ہے یا مر گیا اس سے سبقہ میں یہ ملتا ہے ہمارے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ عالیہ جن اور انسان کی مرجہ ہے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئے تو اسے ججزہ شیئر کریں ناظرین ہمیں انشٹاگرام پر بھی فالو کریں ہم اچھے اچھے پوسٹ ڈالتے رہتے ہیں لنک کی نیچے ڈسکرپشن میں ہے